السلام علیکم guys and welcome back to the new vlog میں ٹک ٹک پہ اپنی ویڈیو اپلوڈ کی تھی ویڈیو اپلوڈ کیے تھے جس میں کافی زیادہ لوگوں نے مجھ سے کوئیسن کیے تھے پولٹری فارم کے ریلیٹڈ بہت سارے لوگ انٹرسٹڈ تھے بہت سارے لوگ جاننا چاہتے تھے ہر یہ بزنس کیسے کرتے ہیں بہت سری معلومات لوگ لے رہے تھے فیڈ وغیرہ ویکشینیشن وغیرہ کی تو اس ویڈیو میں ساری معلومات دوں گا سب سے پہلے جو میں نے فارم شروع کیا تھا اس میں خرچوہ گئرہ فیڈ وغیرہ میڈیکیشن سب کو جو میں بتاتا ہوں ساری ڈیٹیل پہلے میں بتاتا ہوں اس کے بعد بتاتا ہوں کہ اس کے بعد کن کن چیزوں کا آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے تو اوے 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 سنو کیا کریوں اس میں سارا اپنا وہ لکھا ہوتا ہے اس لوں کھا رہی ہے وہ ہو چلو اچھا بجگے اس پہ میں نے ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی تھی اپنے فارم کے سارے ایکسپنسز لکھے ہوئے تھے وہ سنو نے نیچے سے کھا لیا آدھا آدھا سنو سے دور ہی کر لی تھے ورنہ پھر بار بار ہیدھر آئے گی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں ایکسپنسز بتاتا ہوں کہ آپ نے پولٹری فارم جب شروع کرنے تو سب سے پہلے آپ کے کیا لگے گا سب سے پہلے آپ کی فیڈ لگتی ہے ففٹی سکس بیگ لگے تھے ایک بیگ جو ہوتا ہے پچاس کیجی کا ہوتا ہے تھرٹی نائن ڈیز تک ففٹی سکس بیگ لگے تھے جو کہ تھا سات ازار تین سو پچاس کیل چار لاکھ چار ازار آٹھ سو کے بعد ہماری میڈیکیشن پہ آئے ہیں تھرٹی سیون تھاؤزن تین سو بیس روپے وقت میں ہماری میڈیکیشن پہ بہت زیادہ کاؤسٹ آئی ہے کی وجہ یہ تھی ایک گرمی کے وجہ سے چوزوں میں پانی آگیا تھا تو میڈیکیشن ہماری اینڈ تک چلتی رہی ہے اتنی آنی نہیں چاہیے تھی کاؤسٹ دس سے پندرہ زار آنی چاہیے اس سے بھی کم آنی چاہیے تھی لیکن اس میں کاؤسٹ ہماری بہت زیادہ لگی باقی برادہ جو ہوتے جو ہم چکس کے نیچے ڈالتے ہیں جو آپ لوگوں نے میری ویڈیو میں دیکھا ہوگا ہم چکس کے نیچے ڈالتے ہیں وہ آیا تھا ہمارا چار ہزار آٹھ سو کا چکس جو ہوتے ہمارے پاس وان ڈے اول چکس آتے ہیں وہ آئے تھے ایٹی فائف تھاؤزن فائف ہنڈرڈ روپیس کے چکس جب ہم نے لئے تھے ایٹی فائدے پچاسی کے ایک چک ہمیں پڑا تھا اس کے بعد نیکس ڈی نائنٹی ٹو اور ابھی بھی میرے خیال سے نائنٹی ٹو سے لے کر ہنٹرڈ روپیس سکھ چکی پرائیس چلی ہے ون ڈے اول چکی بل آ گیا تھا بل آٹھ ہزار تین سو کا لائٹ سو اگرہ کیونکہ اس میں لائٹس کا زیادہ خرشہ تھا لائٹس و فین ہماری چلتے رہتے تھے پورا ڈے اور نائٹ شروع کے ڈے میں لائٹس جو تھے وہ پوری رات چلتی رہتی تھی کیونکہ لائٹس اس میں ہم نے بننی کرنی ہوتی ہم کا جو رینٹ ہے وہ آٹھ ہزار ہو گیا اور اس کے بعد فوڈ کا جو خرشہ تھا فارمر جو وہاں پہ ہم نے رکھا تھا اس کا دن رات کا کھانے کا چودہ ہزار آٹھ سو انتالیس دنوں میں خرشہ آیا ہے اور فارمر کے جو اپنے پیسے تھے اس کی جو منتلی تنخواہ تھی وہ تیس ہزار روپے تھی تو یار یہ سارا خرشے جو ہو گیا جو آپ کا فلوگ کے اوپر لگنا ہے لوگوں نے ایک ہزار چوزہ لانے تو یار یہ ساری ایکسپنسز ہونے ہیں تو فیٹس دو سو روپے سستی ہو گئی اس سے آپ تھوڑا سا خرشہ آپ کا کم آ سکتا ہے دس پندرہ زار کا فرق اس بل میں آ سکتا ہے یہ سارا خرشہ کرنے کے بعد ہمارے پاس جو سول برڈز ہیں ٹوٹل جو ہمارے پاس برڈز آئے تھے سیون ایٹی فور برڈز ہمارے پاس ریمیننگ تھے موٹیلیٹیز ہے یار اس میں ہمیں بہت بڑا لاز دیا تھا ہمارے دو سو سے دو سو سے ابو کوئی برڈز ہمارے مرے تھے اس میں سے ٹوٹل وزن جو بنا تھا وہ بنا تھا سکسٹین فورٹی ٹو کیجز ہمارا برڈز کا وزن بنا تھا اور جو ہم نے سیل کیے تھے ٹو ٹوئنٹی سکس روپیز پر کیجی کے ریڈیٹ پہ جو کہ آپ کی اماؤنٹ بنتی ہے پانچ لاک پینتیس ہزار دو سو ٹو نائنٹی ٹو روپیز ٹوٹل جو ہمیں انکم ہے جو ہم نے برڈز سیل کیے تھے ٹوٹل ہمیں اماؤنٹ اتنی ملی ہے اور ٹوٹل جو ہمارا ایکسپینس سے آیا ہے ٹوٹل ہمارا جو فارم پہ خرچہ آیا ہے وہ اتنا آیا ہے تو ان سب کو تیار خرچے میں سے جتنی ہماری انکم تھی وہ مائنس کر کے ہمیں جو لاز ہوئے ٹو ہنٹرڈ ٹوئنٹی ایٹ روپیز کا ون تھاؤزنڈ کے فلوک میں لاز ہوئے تھا میرا فرسٹ ایکسپینس اور اس میں مجھے ففٹی ٹوزنڈ کا لاز ہوئے لیکن یہ لاز نہیں ہے اس میں ایکسپینس کافی زیادہ میں نے گین کر لیا جو جو ہم سے گلتی ہوئی تھی اس پہ بھی میں سمجھ دیا ہوں کہ اس میں کیا گلتی ہوئی تھی اور اب ڈسکس کر لیتے ہیں فیڈ کونسی میں نے چلائی ہے ویکسینیشن کونسی دی ہے فیڈ میں نے نیشنل کی دی ہے فیڈ میں تین قسم کی ان کو فیڈ دینی پڑتی ہے سٹارٹر ہوتی ہے گروور ہوتی ہے سٹارٹر جو ہوتی ہے ایک سے لے کر دس دن تک سٹارٹر فیڈ باریک دانہ ہم دیتے ہیں اس کے بعد دس سے بیس دن تک گروور فیڈ آتی ہے تھوڑا سا دانہ بڑا ہو جاتے ہیں اس میں پروٹینز ہوگیر ابھی اس کے حساب سیڈ ڈالتے ہیں اور جو فینیشن فیڈ وہ آپ کی پھر تیس یا چوبیس دن کے بعد تک ہی چلتی ہے اور ویکسینیشن تین ڈوز لگتی ہیں چھے چھے دن کے ایڈیکیشن تھی وہ میں نے پرکٹیکلی اپنے ولوگز میں اپلوڈ کیوئے لیکن لیکن یار ٹک لاغ پہ کافی زیادہ لوگ ڈیٹیل ویڈیو مانگ رہے تھے یہ ہے اب رہی ڈیٹیل ویڈیو ہاروے دن پہ اس ستاروہ اٹھاروے دن پہ آپ کی ویکسین لگتی ہے انڈی لسوٹا کی ویکسین لگتی ہے اس کے بعد دس دس دن کے گیپ کے بعد انڈی کی ویکسین لگتی رہتی ہے کچھ فارمر کرتے کچھ نہیں کرتے پر یار اسی کے ساتھ ساتھ منیجمنٹ آپ نے کافی اچھی رکھنی ہے زیادہ رول اس میں منیجمنٹ کو ہوتے ہیں آپ کو پتہ لگنے چاہیے یار ٹیوزے کو کب گرمی لگ رہی ہے کب سردی لگ رہی ہے کب پڑھ دے آپ نے فارم کے اوپر کرنی ہے کب پڑھ دے نیچے کرنی ہے کب فین چلانے ہے کب آپ نے ہیٹ پروائیڈ کرنی ہے تو یہ سارے سسٹم ایک ایک ایکسپیرنس کے بعد آپ کو حاصل ہوتے ہیں جیسے میرا ایکسپیرنس ہو گیا مجھے پہلے نہیں پتہ لگتا تھا اب مجھے چوزے کی کنڈیشن دے کے پتہ چل جاتے اگر چوزہ مو کھول رہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے چوزہ جوڑ کے بیٹھ رہے یا کھلا کھلا پھر رہے ان سب چیزوں کا یار فیڈ کھانے سے لے کر گھومنے پھرنے تک اس کا اندازہ ہونا چاہیے کہ چوزہ اب کیا مانگ رہے کافی نازک کام ہے کافی مشکل کام ہے کافی ٹینچن دینے والا کام ہے روز کوئی نہ کوئی ٹینچن ہوتی ہے 39 ڈیز میں 38 زیادہ اس چیز کی مجھے ٹینچن تھی اگر روز یار موٹیلٹیز ہوتی تھی کبھی ڈاکٹر کے لیے جانا پڑتا تھا کبھی میڈیسن پوری کرنی پڑتی تھی میڈیسن بنانی پڑتی خیر میں تو نئی ہوں میری طرح اور جتنے لوگ اس چیز کا سوچ ہیں جنہوں نے یوٹیوب ویڈیوز باگیا میری طرح ہی دیکھ کے سوچا تھا کافی ایزی کام ہے ہزار مرگیاں لے آئیں گے اتنا پروفٹ ہو گئے اتنا کوئی پروفٹ نہیں ہے آج کل کے دور میں کوئی پروفٹ نہیں جس طرح کی مارکٹ سیل رہی ہے جس طرح کی فیلٹ کے ریٹ ہائی ہوتے جا رہے ہیں تو کوئی پروفٹ نہیں ہے پولٹری فارم کی بزنس میں اگر کنٹرول شیڈ ہے دیس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار چکس رکھ سکتے ہو اور اچھی طرح رکھ سکتے ہو تو پھر کہیں جا کے تھوڑا بہت پروفٹ ہوتا ہے اور بھی کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں میں سب کو کوشش کرتا ہوں جواب دیا کروں اور اس ویڈیو کے ادھر یعنی کرتا ہے ویڈیو پسند دیئے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں سبسکرائب آپ لوگ نہیں کرتے ہو سبسکرائب چینل کو ضرور قید کریں تاکہ میں اور بھی مزے مزے کی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں وہ بھی آپ لوگ دیکھا کریں thank you so much for check bye